بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی یہ میں نے چکن سموسہ جو ہے یہ بنا کے لکھ لیا ہے اور اس میں میں نے چکن کی کیمے کی فلنگ کی ہے ہم میں اس کو کروں گی فرائے اور ہو رہی ہے افطاری کی تیاری اور یہ ہو رہی ہے فوک چٹ کی تیاری پھل کٹا جا رہا ہے سیف کارٹ لیے ہیں اور اب جو ہے وہ کیلے چھیل رہے ہیں اور ایک طرف جو ہے فرنچ فائز کے لیے چپس جو ہے وہ آلو کاٹ کے رکھ لی ہیں میں نے بچے جو ہے ان کی تو یہ افطاری جو ہے وہ فرنچ فائز کے بغیر بلکل ادھوری ہوتی ہے تو اس لیے یہ تو بنانا جو ہے یہ لازمی ہے تو یہ تقریباً روز ہی جو ہے افطاری کے لیے بنتے ہیں آئل ہو گیا ہے گرم تو چلیں گے اب اس میں ڈالتے ہیں سموسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہ تاری میں جو ہے وہ کچھ ہی ٹائم لے گیا ہے تو گرمہ گرم سموسے جو ہے یہ تیار ہو جائیں گے سموسے فائز کرنے کے بعد اس میں میں فرائز جو ہے وہ ڈالوں گی یہاں سموسے فائز ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ فروٹ بھی کٹ لیتے ہیں یہ پھل میں نے کٹ لیا ہے اور اب اس میں میں نے تھوڑی سی چینی ڈالی ہے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور یہ ہے اس میں جی شہد شہد اس میں ڈالیں گے اور چاٹ میں ڈالنے کے لیے یہ بادام اور کاجو جو ہیں یہ بھی میں نے کٹ لیا ہے اچھا یہ کیم فروٹ چاٹ بنا رہی ہوں میں اور اس کی ریسپی میری چینل پر موجود ہے آپ چاہیں تو وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں یہ بادام اور کاجو کے ساتھ میں نے تھوڑی سی کھجوڑیں بھی کٹ لی ہیں اور یہ تھوڑی سی کھشمش ہے میں پاس اور چلیں اب یہ بھی جو ہے یہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں نے کریم اور مایونیز بھی دالتی ہے اور اب میں اس کو مکس کرتی ہوں اور یہاں یہ میں نے پکوڑوں کا مسالہ جو ہے وہ بھی تیار کر لیا ہے علو اور پیاز کے پکوڑے بن رہے ہیں جی اور چلیں یہ بھی جو ہے یہ فرائے کر لیتے ہیں اور یہ ریکھیں جی فرائز ہو گئے ہیں ریڈی تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور پھر ہم پکوڑے جو ہے وہ فرائے کرنے شروع کرتے ہیں چلیں اب اس کو نکالتے ہیں اس لیتے ہیں یہ لیں جی پکوڑے جو ہیں وہ میں نے ڈال دی ہیں کڑائی میں فرائے ہونے کے لیے تو افطار میں بس کچھ ہی ٹائم رہ گیا ہے یہ لیں جی میری آج کی افطاری پھلکل تیار ہو گئی ہے یہ پکوڑے جو ہیں یہ بھی ریڈی ہیں اور آج بنے ہیں ایگ چکن سینڈویچ اور واقعی فرائز ہو میرا سب چیزیں جو ہیں وہ تیار ہو گئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بادام والا علائچی والا دودھ ہے جو کہ ہر روز ہی بنتا ہے تو افطار کا ٹائم بھی ہو گیا ہے رمضان بھی جئے خیر خیریت سے شکر ہے الحمدللہ جو ہے ختم ہو رہا ہے اللہ تعالی اگلا رمضان بھی سب کو دیکھنا نصیب کرے اپنی دعمتیں اور برکتیں اللہ تعالی ہم پر نازل کرتا رہے تو اس کے ساتھ ہی چلتی ہوں مجھے دعاوں میں یار رکھئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ بہت جل کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی اللہ حافظ